مہترم ناظرین قاری زیاور رحمان عثمانی ان کو امام حرم ڈاکٹر عبد الرحمان السودیس نے سودیس الہند کا خطاب دیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس پورے پروگرام میں پورا قرآن مجید ہم ان سے سنیں گے اور اس کا میں انشاءاللہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آئیے میں اپنے پہلی نشست کا آگاز کرتا ہوں اور اپنے عزیز محترم قاری زیاور رحمان عثمانی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مربوط سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے سورة الفاتحہ مکی سورة فاتحہ مکی سورت ہے اس میں سات آیات ہیں الحمد للہ رب العالمين سب تاریخ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے مالک یوم الدین بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کی راہ جن پر تمہیں انعام کیا غلر المغبوب علیہم و لقضاللین ان کی نہیں جن پر غزب کیا گیا یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے اور نہ گمراہوں کی یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے گمراہ ہو گئے سورة البقرہ مدنی سورة بقرہ مدنی صورت ہے جس میں دو سو چھیاسی آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے آلیف لام مین ذالک الكتاب لا رعیب فیه حدل للمتقین آلیف لام مین یہ غروف مقتعات ہیں جن کا معنی صرف اللہ العالمین جانتا ہے اس کتاب کے اللہ کے کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں پر حیزگاروں کو راہ بھی آنے والی ہے جو لوگ گئے پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں اُولَئِكَ عَلَى هُدًا مِن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ خلاہ اور نجات آنے والے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قابلوں کو آپ کا درانا یا نہ درانا برابر ہے یہی لوگ ایمان نہ لائیں گے قَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبَصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللہ تعالیٰ نے ان کے دنوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُونُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں وَاللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ان کے دلوں میں بیماری تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردنا عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں خبردار ہو یقینا یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السِّفَهَا اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السِّفَهَا وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لائیں خبردار ہو جاؤ یقینا یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ نُسْتَهْزِئُونَ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہاوے میں اور بڑھا دیتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے بھی خریف لیا پس نہ تو ان کی تجارت میں ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے ہیں مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا عَضَاعَتْنَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبْصِرُونَ ان کی مثال اس شخص کیسی ہے جس نے آگ جلائی پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں انہیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے صُم بُکْمُ الْعُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ بحرِ بھنگِ اندھے ہیں پس وہ نہیں لوڑتے اَوْكَ صَيِّبٍ مِّنَ السَّمَائِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آزَانِهِمْ مِنَ السَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں انہیریاں اور گرج اور بجلی ہو موت سے در کر کڑاکے کی وجہ سے اپنے امیلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے یکاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبَصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اُچھک لے جائے جب ان کے لئے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں اور جب ان پر اندھیرہ کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیگار کر دے یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت اتنے والا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا یہی تمہارا پچاؤ ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جس نے تمہارے لئے زمین کو پرش اور آسمان کو تھک بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبَدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَدَعُوا شُهَدَاءُكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُمْ فَارِقِينَ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شف ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلالو فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہر لیس نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایدھن انسان اور پتھر ہیں جو کابروں کے لیے تیار کی گئی ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقَى قَالُوا هَذَا الَّذِي اُزِقُنَا مِنْ قَبْلُ وَعْتُوبِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جب کبھی وہ فلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے اور ان کے لیے بیویاں ہیں ساکھ ستری اور ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والی تھے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْمِي أَن يُضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُضَتًا فَمَا فَرْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَطُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَسِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَسِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی حل کی چیز کی ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد دی ہے اس کے ذریعہ پیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے الَّذِينَ يَنْقُبُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِئِسَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط احب کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حق دیا ہے انہیں کٹتے اور زمین میں پساد پھیلاتے ہیں یہی لوگ مقصان اٹھانے والے ہیں كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم اللہ کے ساتھ کیسے کُفت کرتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مار ڈالے گا پھر زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف لوٹائے چاہو گے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وہ اللہ جس نے تمہارے لئے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک ساتھ آسمان بنایا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَم مَا لَا تَعْلَمُونَ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے تھے اللہ تعالی نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمْ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تُو نے ہمیں سکھا رکھا ہے پورے علم و حکمت والا تُو ہی ہے قَالَ يَا آدمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي اَعْلَمُ غَيْرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللہ تعالی نے حضرت عدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو جب انہوں نے بتا دیئے تو فرمایا کہ کیا میں تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب نہیں جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اور جب ہم نے پھرشکوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا اور تقبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بی بی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالب ہو جاؤ گے فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْ مَحْبِقُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَجُبُ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَا حِينَ لیکن شیطان نے ان کو بھکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اُتھا جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرم تک تمہارے لئے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے فَتَلَقَّا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ حضرت عادم علی السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی ہے بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِن مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَا أَتَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَمُونَ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت اُٹھے تو اس کی تابداری کرنے والوں پر کوئی خوف و گم نہیں وَالَّذِينَ كَبَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَا الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّا يَغَرْهَمُونَ اے بَنِي إِسْرَائِيلَ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میرے آہد کو پورا کرو میں تمہارے آہد کو پورا کروں گا اور مجھے سیلو وَآمِنُوا بِمَا آزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعْكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تخلیق میں ناظر فرمائی ہے اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نافروخت کرو اور صرف مجھ ہی سے درو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَتْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق کو باطل کے ساتھ خلق ملق نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤو تمہیں تو خود اس کا علم ہے وَأَقِينُوا الصَّلَاةَ وَآَادُوا الزَّكَاةَ وَرْكَمُوا مَرَاكِعِينَ اور نمازوں کو قائم کرو اور زکاة دو اور رقوع کرنے والوں کے ساتھ رقوع کرو اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حرم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجود ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں واستعینوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد تلق کرو یہ چیز شاق ہے مگر در رکھنے والوں پر اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یا بني اسرائی لَذْكُرُوا نِعْمَتِ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اے اولادِ یا تُو میرے اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر حضیلت دی وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْنٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ لے سکے گا اور نہ ہی اس کی بابت کوئی شفارش خبور ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اس کی عرض لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ مَنَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور جب ہم نے تمہیں قرانیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہیوانی تھی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاءَكُمْ وَأَغْرَقْنَا بِرْعَونَ وَأَنتُمْ تَنْظُرُونَ اور جب ہم نے تمہارے لئے دریاء چیر پار دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فیرانیوں کو تمہارے ناظروں کے سامنے اس میں دبو دیا وَإِذْ غَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَتًا ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَا بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا پھر تم نے اس کے بعد بچھا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے ثُم عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْخُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لئے کتاب اور موجزے عطا فرمائے گا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِلَى قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَادِكُمُ الْعِجْلَ فَتُرْبُوا إِلَى بَالِئِكُمْ فَاقْتُرُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ حَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُوْ هُوَ التَّغْوَابُ الرَّحِيمُ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میرے قوم بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف وجو کرو اپنے کو آپس میں قدل کرو تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نظریک اسی میں ہے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ أَن نُؤْمِلَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّارِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُونَ اور تم اسے یاد کرو تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے جس مستافی کی سزا میں تم پر تمہارے رکھتے ہوئے بجلے گری ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّاكُمْ تَشْكُونَ لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کیا وَغَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَانَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَرْنَّ وَالسَّلْوَا قُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور ہم نے تم پر بادل کا سارہ کیا اور تم پر من وسلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دیوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤو اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا البتہ وہ خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْغَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدْخُلُوا الْبَابِ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجْجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ لَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنْ أَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے خطہ کہو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فس و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی حذاب نازل کیا وَإِذِ اسْتَسْقَانُوا سَائِ قَوْمِهِ فَقُلَّ اَبْضُرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ سْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُوا نَازِمْ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہہ دیا اپنے لاتھلی پتھر پر مارو جس سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پیو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاعِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِسَائِهَا وَخُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَرِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ عَدَنَا بِالَّذِي هُوَ خَيْرِ اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ غَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الذين بغير الحق ذلك بما عصوا كانوا يعتدون اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کی کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، کیموں، مسور اور پیاز دے آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز تُو طلب کرتے ہو اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملے گی ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غزب لے کر وہ لوٹے یہ اس لیے کی وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کتل کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ ان کے نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَا وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا أَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ مسلمان ہوں یهودی ہوں نصارہ ہوں یا صابیح ہوں جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے عجل ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی وَإِذْ أَخَذْنَا بِيْتَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا خَوْقَكُمُ الطُّورُ خُدُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر پور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کے رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُلُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم زلیل بندر بن جاؤ فَجَعَلْنَا هَا أَنَكَالٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اسے ہم نے عبلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہزگاروں کے لیے وعظ نصیحت کا ناظرین یہ ہماری نشست یہی پر مکمل ہوتی ہے وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم تلاوت کو مزید آگے بڑھائیں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں لیکن انشاءاللہ العزیز پھر اگلی مجلس میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے دیجئے ہمیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ